سو گائز ایک ولوگ میرا ڈل چکا تھا اور اس کے بعد میں نے ایکسرسائز وغیرے کی تھی تو آپ کو پتہ یہ تھوڑا سا پسی نویسین آتا ہے تو میں دوبارہ سے نہا لیتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں آگے ہوں نہا کر نہانے کے بعد بس وہ ہی تھوڑا سا تیار ہو جاتی ہوں اس کے بعد ہی کچھ کرتی ہوں تو بس یہاں پہ میں تیار ہو رہی ہوں اس کے بعد تھوڑا ویسلین وغیرے لگاؤں گی اور اس کے بعد بس پوجا کروں گی ایک بار موسیقی موسیقی تو پوجا کرنے آئی تھی تو ایلو نے نیچے سے آواز دی تھی کہ ممی وہیں رکھ جانا میں وہاں پہ آپ کو میں نے جو لرن کیا ہے وہ سنا دوں گی تو ایلو نے واپس سے نائی ہے ایلو کے بال دھونے تھے ایلو کو کیونکہ صبح صبح تو وہ جلدی جلدی نالی تھی اب ایک اس کے چکر میں پھر وین آئی نہیں تو اس نے کہا میں نے کہا ایلو بال بھی دولے کیونکہ پھر موسیقی 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 ہوں یہاں پہ میں تو گائیس یہاں پہ نا ساڑھے تین بچ گئی تھی اور میں اور الو تھوڑا سا سو گئے تھے بیچ میں تو کچھ شوٹ نہیں کیا تھا ایکچولی ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کرنی تھی ویڈیو کی تو سو گئے تھے تو بس ساڑھے تین بچے ہم نے دودھ لیا کیونکہ مجھے بھی بھوک لگ گئی تھی اور الو کو بھوک لگ گئی تھی تو پہلے میں نے دودھ لے لیا اور پھر الو کو پینا ضروری نیم بنا رکھا ہے میں نے اور الو کا اور جو یہ پھر بس سوکے اٹھے تھے تو سارا کمرہ فیل رہا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا چدر ودر جو ہے کمبل ونگبل تو وہ سمیٹ دیتے ہیں ابھی تو اس ہلکے کمبل سے کام چل رہا ہے لیکن سردیاں اب آ رہی ہیں تو ہیوی والی رجائی یا پھر کمبل بھی نکالنا پڑے گا ڈرائی کلین کروال نہیں ہے پہلے مجھے پھر بس شام کی جھاڑو لگانی تھی بس دودھ پیتے ہی بس شام کی جھاڑو لگانی شام کی جھاڑو جو ہے نا کہتے ہیں چار بجے تک لگا لینے چاہیے پھر لکشمی چلی جاتے لیکن اگر آپ کو چار بجے کی باہر بھی ہمیں لگانی ہونا تو کچھرا گھر کے باہر نہیں نکالنا چاہیے ایک سائیڈ میں کر لینا چاہیے کچھرے کو باہر نہیں نکالنا چاہیے تب ہم لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ پھر بجے تھی چار بجے تھی یا پونے چار ہوئے تھے تو پھر بس مطر چھیل رہی ہوں یہاں پہ دنر میں کیونکہ میں سوچی تھی مطر پانیر بنا لوں ایلو کو پانیر کی سبزیاں بہت پسند ہیں تو ایلو بس اپنی پڑھائی کری لیکن پڑھ پڑھ کے بور ہوگی تھی تو اس نے بھی مطر چھلوانا میرے ساتھ سٹارٹ کر دیا تھا ایسی سبزیاں ہوتی ہیں یا تو جیسے بنا رہی ہوں میں تو یہاں پہ سبزیاں جب آئی تھی نا تب کلیئر نیکری ساف نیکری اور پالک کو کبھی بھی ساف نہیں کرنا چاہیے ہری پتے دار سبزیوں کو جیسے یہ توڑ لیے تو بس انہیں بس اکبار میں لپیٹ کے ایٹیشو پیپر میں لپیٹ کے اور اس میں ڈال دینے چاہیے ایر ٹائٹ کنٹینے میں رکھ کے فریج میں رکھ دو اور دھو کر کے نہیں رکھنا چاہیے نہیں تو یہ خراب جاتے ہیں سر جاتے ہیں تو بس یہاں پہ میں کچن میں آگئی تھی یہ پانچے ٹاماٹر لیے اور ہری میج کی اور پیاج ایک ڈال کر کے ایک ہے دو پیوری بنا لوں گی مطر پانیر کے لئے انسٹینٹ جو ہے جھٹ پٹ والا مطر پانیر بنا رہی ہوں میں تو مطر جو ہے اوبال لوں گی پانی کے میں اوبلے مطر جلدی سے پک جاتے ہیں ورنہ ٹاماٹر کی پیوری کے ساتھ مطر جو ہے پکتے نہیں ہے اس وجہ سے جھٹ پٹ والی بنا رہی ہوں ورنہ میں کئی طریقے سے بناتے ہوں تو یہ بس ملائی میرے پاس خوبصری رکھی تھی تو اس کا بھی گھی نکالنا تھا بہت دنوں سے رکھی ہوئی تھی یار تو میں نے سوچا گھی بھی نکالنے ہی رکھ دیتی ہوں ساتھ میں گھی بھی بنتے جائے گا اور بس ہو جائے گا hi guys welcome back to my channel اور میں ہوں اپنے پیانے سے دوستے کی پیانے سے میرے خیال سے صبح کو vlog سٹارٹ کیا تھا بات میں نے آپ سے hi hello بھی نہیں کیا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے تو میں نے سوچا پہلے hi hello کر لیتے ہیں کچن میں میں نے مطر پانیر بنا رہی ہوں ڈینر میں تو بس روٹی بناوں گے مطر پانیر تو ٹماٹر پیاز اور ہری میرش کی بیوری بنا کر رکھ دی مطر چھیل کر کے بال کر کے رکھ دی ہیں اب تھوڑا سا بھار جاری ہوں کی ہمیرا جلدی ہو جانتا تو پانچ بچ گئے تو تھوڑا سا بھار اگر اگر دہ لے دیکھ لوں اس کے بعد جو ہے مطر پانیر بٹاؤں گی جو ہے میں نے نکلنے کے لئے رکھ دیایا ہے ملائی سے تو بس ابھی جاری اس کے بعد تھوڑا دیر بعد آسو ملتی ہو تو بس یہاں پہ میں نے تیل چڑھا دیا ہے کڑائی پہ اور وہی بیسک مسالے لے لیں آج میرے پاس ہی انگ نہیں تھی آپ چاہیں تو لونگ تیج پات اور کالی میرش بھی ڈال سکتے بات ایلو کو پسن نہیں اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا تو فٹا فٹ سے جیرہ ڈالا بیسک مسالوں کا گھول بنا کر دیا یہ گھول جب پک جائے گا اس میں سے تیل چھوٹ جائے گا تو میں پیاز ٹرماٹر اور ہری میچ کی جو پیوری ڈال دوں گی یہ جو میں نے بنائی تھی نا پہلے ادر ویس پہلے پیاز بھونو کرو تو آج میں نے جھٹ پٹ والا بنا دیا تو یہ پیوری پک گئی تھی تو میں نے اسے مطر بھی ڈال دیا تھے اور پھر تھوڑا سا مطر پک گئی تھی نا اور تب میں نے پانیر کی سبزی کا مسالہ ڈال دیا تھا اور یہ تھوڑا سا سوس بھی ڈال دی ہوں اور پھر اسے پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لئے اور جب پھر پانیر ڈال دیں گے مطر بغیرہ سب پک جائے گا پیوری اچھے تھے تو پانیر ڈال دیا تھا میں نے اسے اچھے سے میکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ہرہ دنیا اور سب ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی یہاں پہ لیکن میں نے پانیر مسالہ ڈال دیا تھا بس ہمیں اتنی منٹ میں پہنچ جاؤں گا تو میں روٹیاں چڑھا دیتی ہوں بس یہاں پہ روٹیاں چڑھا دی ہیں میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو بس یہاں پہ روٹیاں فٹا فٹ بن جائیں گی گرمہ گرم پھولی پھولی روٹیاں ویسے پرانٹھے پسند ہیں ان کو لیکن ابھی نا ویٹ گین کر لیا ہے تو تھوڑے پوری پرانٹھے تھوڑا سا اب میں نے کم کر دی ہیں تو اس وجہ سے روٹیاں بنائی تھی کبھی کھوڑی کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا کم کرو کھانا کھلانا میرا پیٹ بڑھ رہا ہے اور کبھی کبھی پھر روٹیاں بنا دیتے ہیں تو ان کو لگتا پرانٹھے ہوتے سبجی کے ساتھ تو تو لچھا پرانٹھا بھی بنا سکتے تھے بٹ میں نے کہا آج سادھی روٹی کے ساتھ ہی کھائیں گے کیونکہ بہت ویٹ گین ہو گیا ہے تو بس آج کا جو کھانا تھا وہ یہی تھا مطر پانیر کی سبجی روٹی اور سیلیڈ ویلیڈ کٹ کر لیا تھا سو گائز آج ہے تین دیسمبر اور میں نے ایک دن پورے ولوگنگ نہیں کی ولوگ بنا تو لیا تھا نورمل سا روٹین تھا کیونکہ ہلو کے ایکزام سینس واجی سے بھی میں نے نہیں کی تو ولوگ کو میں نے اینڈ نہیں کیا تھا تو میں نے سوچھے چلو اینڈ کر لیتے ہیں تو ہم تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتے ہیں یہ دیکھئے جس دن ہونا تو میری جان نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی میرا جلتا ہے کئی سویٹر سیسے ہیں جن کولر مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے کچھ اون مجھ سے سینی ہوتا میری بوڈی میں ایسا ایسی کئی چیزیں اس لیے میں اپنے آپ کو انوستری سے سمجھتی مجھے کچھ جلدی سواتا نہیں ڈیلی ڈیلی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں تو بس ایک طورق سے بہت زیادہ سردی سے مجھے لگنے لگی اور اندر سے سیرن سے پیر تھنڈے سے ہو گئے تو یہ سردی آنا مجھے بلکل بھی پسنی ہے میرا خون چوز میری جان لینے کے لیے آگئی ہیں پتہ نہیں یہ دو مہینے کیسے نکلیں گے اور سردیوں کے چلتے میں کیسے vlogging کروں گی میں یہ سوچ رہی تھی بٹ پھر بھی ووک کر کے آگئی ہوں سردیوں میں بھی کر رہی یہ والی جیکٹ پہن کے کرتی ہوں شوز پہن کے تو بس آج سے نیا vlog سٹارٹ کروں گی تو میں سوچھا اس vlog کو end کر دیں تو اس واجہ سے بات کرنے لگی ابھی بس ووک کر کے آئی تھی اور نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بتا دوں ابھی الو کے ایکزامس ہے اس واجہ سے تھوڑی سیمپل سا ہی روٹین آپ کو شو کروں گی لیکن ڈالوں گی ضرور کوشش پوری کروں گی کہ vlogs ڈالوں کیونکہ آپ لوگ مجھے مس کرتے ہو پھر انسٹرگرام میں بھی میمبر سکیم میسے جاتے دی دی دو دن سے آپ کہاں گئے اب تھی ایسا ویسا تو بس ہیلو کے ایکزامس میں بتا دوں لگاتا رہے ایک بھی چھوٹی بھی نہیں 3 4 5 6 7 8 ایسے ہے تو آج میں sky پتا نہیں کیسا کر کے آئے گی تو بس ویڈیوز میں ادھر ادھر تھوڑا سا ہو سکتا ہے ٹائم میں ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے بس ٹرائی کروں گی ڈیلی ڈال دوں اور نیکس ویڈیو میں سوچ آئی ہے کہ how to save money پہ دی ویڈیو بنائی کیسے اس ٹاپک پہ بنائی پیسے بچانے پہ بنائی تو آج بس وہ ہی سوچ رہی تھی کچھ اور آئیڈیاز لگاؤ اپنے اور کچھ اور سوچ پیسے کو بچانے میں باقی میں ان تین ویڈیوز میں سب کچھ باتا دیا لیکن پھر بھی ٹرائی کروں گی کہ کچھ نیو بتا سکوں پھر بھی دیکھتے ہیں دوبارہ سے بناوں گی ویڈیو اور ایک چیز اور میں سوچ ہے تو وہ بھی ٹرائی کروں گی نیکس ولوک میں کرنے کا تو میں نے دیکھا پڑا سنا ہے تو میں بھی اپنے اوپر اپلائی کرنے والی تو دیکھتے ہیں کہا تک اس مہینے سے مجھے سیونگ بھی کرنے کیونکہ بھائی کی شادی میں اور بہت خرچہ بھی ہو گیا بجٹ ادھر سے ادھر ہوتا یا فیر ان کا برث سیلیبریٹ کیا اس میں بھی تو بجٹ کا بیرن بج گئی اور مجھے پسند نہیں ہے بجٹ کی بین بجان آپ کو پتائی اور کئی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ بہت کم پیس اچھے سے کر لیتی ہو تو سال بھر کرنا پڑتا اس کے لئے تب کوئی چیز کر پاتے تو میں سال بھر اتنا خرچ نہیں کرتی تب بھائی کی شادی میں کچھ خرچہ کر پائی ہوں لیکن پھر بھی مجھے بجت کی ضرورت ہے تو بہت میں نے بولا ہے کہ بجت ضرورت ہے اپنے ہاتھوں کو باندھو تو فروری مارچ میں ایلو آجاتا اس میں بہت زیادہ پیسہ آمی ڈالنا پڑتا ہے تو بجت کی ضرورت ہے تو دیکھتے ہے اسی ٹاپک پہ میں نیکس ویڈیو لے کے آمگی تو بتائیے کہ آپ کو چاہیے بہت سے لوگوں کی تو ریکویسٹ تھی کہ دیدی بناو اس ٹاپک پہ تو بس اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانے والی ہوں تو آج کے vlog میں بس اتنا ہی ملتی ایک ویڈیو vlog کے ساتھ تب تک کی لئے بائی لبی بائی